موسیقی ہیلو دوستو میرا نام ہے سنکیت اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل اس اکیڈمی ایڈیوکیشن پلانٹ میں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ایڈیو کے جو ایک ہزار پرسن کی شریعت ہم نے چلائی ہوئی ہے یہ اس کا پارٹ تھری ہے اس میں ریلوے انٹی بی سی ریلوے گروپ ڈی ایس ایس ای سی سی جی ایل ایس ای سی 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 ایس 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 ایل کے پریبیئیس ایئر کے کوشن کا سنگرہ کیا گیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے زیادہ بات چیت نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھا جاتے ہیں آنند مٹ کے رچناکار کون ہیں آنند مٹ کے رچناکار ہیں بنکیم چندر چٹر جی آنند مٹ میں بھارت کا راشتے گیر یعنی وندے ماترم اسی بک میں ہے اور اس کی رچنا بنکیم چندر چٹر جی کے دوارہ کی گئی ہے گانڈی ایرون سمجھوٹا گانڈی ایرون سمجھوٹا پانچ مارچ 1931 کو ہوا گانڈی ایرون سمجھوٹا پانچ مارچ 1931 کو ہوا جس میں سبھی راجنیتک قیدی کو چھوڑنے کا سمجھوٹا ہوا تھا پرنتو انگریجوں نے یہاں پر بھی چال چلی اور انہوں نے سردار بھگت سنگھ سخدیو اور راجگرو ان تینوں کو رہا نہیں کیا یہ کہہ کر کہ یہ راجنیتک قیدی نہیں ہے انہوں نے حملہ کیا تھا اسیمبلی ہول میں جس کے آروپ میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اتہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے بھگت سنگھ کو فانسی کب ہوئی؟ بھگت سنگھ کو فانسی 23 مارچ 1931 کو ہوئی ان کے ساتھ ساتھ سکھدیو اور راجگرو تینوں کو ایک ساتھ 23 مارچ 1931 کو فانسی پر لٹکایا گیا کانگریس کے کراچی ادیویشن 1931 کے ادیویشن کون تھے؟ یعنی کہ کانگریس کا کراچی ادیویشن جو کی 1931 میں ہوا تھا اس کے ادیویشن کون تھے؟ اس کے ادیویشن سردار پٹیل تھے؟ ہوم رول آندولن کی شروعات کس نے کی؟ ہوم رول آندولن کی شروعات اینی بیشنٹ نے کی یہ ایک آئریش مول کی مہیلہ تھی۔ گانڈی جی کے ساتھ چمپارن ستیا گرہ میں کون سامل ہوا؟ چمپارن ستیا گرہ میں ڈاکٹر راجیندر پرساد سامل ہوئے۔ انہوں نے ان کے اوپر ایک بک بھی لکھی تھی چمپارن میں ستیا گرہ ہے۔ جس کی ہم نے یہ ایک جی کے ٹرک بھی بتائی تھی۔ انڈیا کا چمپارن باپو کے قدموں میں راجیندر پرساد جی کے دوارہ لکھی گئی پسٹکوں کی ٹرک ہم نے ایک ویڈیو میں بتائی تھی۔ جو دیکھنا چاہے ہو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ٹرک اس پرکار ہے۔ انڈیا کا چمپارن باپو کے قدموں میں انڈیا سے ہوا انڈیا ڈیوائیڈڈ، چمپارن سے چمپارن میں ستیا گرہ ہے اور باپو کے قدموں میں۔ یہ تین پسٹکیں راجیندر پرساد کی پرمک پسٹکیں تھی۔ کانگریز کا لاہور عدیویشن انیس سو انتیس کے عدیقس کون تھے؟ کانگریز کا لاہور عدیویشن جو کی انیس سو انتیس میں ہوا تھا اس کے عدیقس جواہر لال نہرو تھے اور انہوں نے اسی عدیویشن میں پونڈ سوراج کی مانگ اٹھائی۔ انیس سو سولہ میں کانگریز کے لکھنو عدیویشن کے عدیقس کون تھے؟ انیس سو سولہ میں کانگریز کے لکھنو عدیویشن کے عدیقس امبی کا چرن مجومدار تھے۔ انیس سو چالیس کے ویقتیگت ستیا گرہ کے لئے گاندھی جی نے کشے چنا۔ تو انیس سو چالیس کے ویقتیگت ستیا گرہ کے لئے گاندھی جی نے وینوبہ بھاوے کو چنا۔ پرتیقس کاریوہی دیوش کب منایا گیا؟ پرتیقس کاریوہی دیوش سولہ آگست انیس سو چالیس کو منایا گیا۔ اٹھارہ سو تیرانوے میں گنپتی اتصاب کی شروعات کس نے کی؟ اٹھارہ سو تیرانوے میں گنپتی اتصاب کی شروعات بالگنگہ در تلک نے مہاراشت میں کی۔ ورنیکیولر پریس ایکٹ کس نے پاس کیا تھا؟ ورنیکیولر پریس ایکٹ لوڈ لٹن نے پاس کیا تھا جس میں پریس کے اوپر کئی سارے پرتیبند لگا جئے گئے تھے۔ سینسرشپ لگا دی گئی تھی تاکہ سرکار کے خلاف کچھ بھی غلط چلت نہ چھاپے۔ کانگریس کے سورت ادیویشن انیس سو سات کے ادھیاکس کون تھے؟ کانگریس کے سورت ادیویشن انیس سو سات کے ادھیاکس تھے راس بحاری بوس۔ اور اسی ادیویشن میں کانگریس کا دو گھٹوں میں بھاجن ہو گیا نرمدل اور گرمدل۔ نرمدل جیسے جس میں آتے تھے دادا بھائی نہرو جی، جواہر لال لہرو، مہاتمہ گاندھی۔ جبکہ گرمدل میں آتے تھے بال پال لال۔ یعنی کہ بال گنگا در تلک، بپن چندر پول، لال علاج پترائے یا اور بھی جو ایسے کرانتی کاری جو کی ہنسات مقروب سے آزادی کو لینا چاہتے تھے۔ ہنسات مقروب تو کہنا ہے ٹھیک نہیں ہے، اگر روپ سے آزادی کو لینا چاہتے تھے۔ بھارت کا پہلا پنجی کرت ٹریڈ یونین کون سا تھا؟ بھارت کا پہلا پنجی کرت ٹریڈ یونین مدراس لیبر یونین تھا۔ چریہ والا باغ ہتیا کانڈ کے ویرود میں کس نے وائس رائے کی کاریکاری پریشت سے استفادیا۔ سنکرن نائر نے یہ اٹھار سو ستانوے میں امراؤتی میں جو کانگریس کا ڈیویشن ہوا تھا یہ اس کے عدیقش تھے۔ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ کب گھٹیت ہوا؟ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ تہرہ اپریل انیس سو انیس کو ہوا۔ ڈاکٹر سیفودین کجلو اور جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ کب ہوا؟ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ تہرہ اپریل انیس سو انیس کو ہوا جہاں پر ایک سانتی پونڈ سوا چل رہی تھی۔ رولٹ ایکٹ کے ویرود میں یہ سبا تھی اس کی خبر کسی نے جنرل ڈائر کو دے دی اور جنرل ڈائر اپنی شینہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور وہاں اس نے چاروں طرف سے اس بھیڑ کو گیر لیا اور اس پر گولیاں چلوانی شروع کر دی۔ اس میں کئی سارے لوگ مارے گئے جس قارن دیس میں کافی ویرود ہوا اس گٹناگا۔ گدر جنرل سب سے پہلے کس بھاسا میں پرکاسیت ہوئی؟ گدر جنرل سب سے پہلے اردو بھاسا میں پرکاسیت ہوئی۔ چندر شیکھر آجاد کی سہادت کب ہوئی؟ چندر شیکھر آجاد جن کا پوتر نام چندر شیکھر سیتا رام تیواری تھا۔ ان کی سہادت ستائیس فروری انیس سو اکتیس کو ہوئی جب ان کو انگریجو کے دوارہ گھیر لیا گیا تھا۔ ان کو آجاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی انگریجو کی گرفت میں نہیں آئے۔ وہ آجاد تھے اور آجاد ہی رہے اس لیے ان کا نام چندر شیکھر آجاد پڑا۔ بھارت میں پہلی بار جنگڑنا کب ہوئی؟ بھارت میں پہلی بار جنگڑنا اٹھار سو بہتر میں ہوئی جو کی اس سمیں میڑ لوڈ میو کا شاشنکال تھا۔ بھارت میں پہلی بار جنگڑنا کب ہوئی؟ بھارت میں پہلی بار جنگڑنا اٹھار سو بہتر میں ہوئی اور اس سمیں لوڈ میو کا شاشنکال تھا۔ جن کی حتیہ شیر علی افریدی کے دوارہ کر دی گئی تھی۔ انڈین سوسائٹی آف اورینٹل آرٹ کی اسٹھاپنا کس نے کی؟ انڈین سوسائٹی آف اورینٹل آرٹ کی اسٹھاپنا رویندرنا ٹیگور نے کی۔ ان کی ایک پرسید پشتک ہے گی تانجلی اور انہوں نے بھارت کا راشتے گان جنگڑمن اور بانگلہ دیش کا راشتے گان امار سونار بنگلہ لکھا۔ ہند سوراج کے لے کون تھے؟ ہند سوراج کے لے کک مہتمہ گاندی تھے۔ خلافت آندولن کی اسفلتہ کا پرمک کارن کیا تھا؟ خلافت آندولن کی اسفلتہ کا پرمک کارن تورگی میں کرانتی ہونا تھا۔ سیواجی کی پریشد کا کیا نام تھا؟ سیواجی کی پریشد کا نام اشت پردھان تھا۔ ورسائیں کی سندھی کس کس کے بیچ ہوئی؟ ورسائیں کی سندھی باجی راو دویتیا اور انگریجوں کے مجھے ہوئی۔ کس ادینیم کے دوارہ کمپنی کے ایک آدھیکار کو سماپت کیا گیا؟ اٹھارہ سو تیرہ کے چارٹر ادینیم کے دوارہ کمپنی کے ایک آدھیکار کو سماپت کر دیا گیا۔ کونگریش کی عدیقشتہ کرنے والی پہلی بھارتے مہیلہ کون تھی؟ کونگریش کی عدیقشتہ کرنے والی پہلی بھارتے مہیلہ سروجنی نائیڈو تھی جو کی اتر پردیش کی پہلی مہیلہ راجے پال بھی رہی۔ اول انڈیا ٹریڈ یونین کونگریش کی اسٹھاپنا کس نے کی؟ اول انڈیا ٹریڈ یونین کونگریش کی اسٹھاپنا لالا لاجپت رائے نے کی۔ لالا لاجپت رائے کی مرتیو انیس سو اٹھائیس میں سائیمن کمیشن کا ویروڈ کرتے ہوئے ہو گئی تھی۔ جس میں ان کا انتیم اسٹیٹمنٹ تھا کہ میرے جسم پر پڑھا ہوا ایک لاتھی کا ایک ایک بار بریٹیش سامراجے کے تابوت میں ایک ایک کیل کی طرح ثابت ہوگا۔ دوسرا گولمیج سمیلن کب ہوا؟ دوسرا گولمیج سمیلن سات ستمبر انیس سو اکتیس کو ہوا۔ کیسری پترکہ کا سمپادن کس نے کیا؟ کیسری پترکہ کا سمپادن بال گنگا دھر تلک نے کیا۔ ان کا ایک پرشید نعرہ تھا۔ سوراج میرا جنم سید ادکار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا۔ مسلم لیگ کی اسٹھاپنا کہاں ہوئی؟ مسلم لیگ کی اسٹھاپنا انیس سو چھے میں، سوری یہاں پر نائنٹی سکس ہو گیا ہے۔ انیس سو چھے میں احسان منجل ڈھاکہ میں ہوئی۔ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں نو گوپال مصرہ نے ہندو میلہ کی شروعات کھاں کی؟ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں نو گوپال مصرہ نے ہندو میلہ کی شروعات کھولکاتا میں کی۔ جسے اس سمیں کلکتہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس سمیں یہ دیش کی رازدانی بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ سمیں یہ پسچم منگال میں ہے۔ اٹھارہ سو نیاسی میں دا بنگالی اخبار کی اسٹھاپنا کش نے کی۔ بھارت کا پہلا تیل سنسودن کار کھانا کہاں کھولا گیا؟ بھارت کا پہلا تیل سنسودن کار کھانا ڈگ بوئی میں کھولا گیا ہے۔ یہ آسام میں ہے۔ جدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ اور سبسکرائب تو مائی چینل۔ تھینک یو۔ موسیقی